آج یہ کہہ رہے ہیں بھاسن میں انہوں نے آج کہا ہے کہ راہم جی اڈانی امبانی کا نام نہیں لے رہے ہیں روح سنیتے ہیں روح ہم ان کی سچائی آپ کے سامنے ان کا کھلا سا کرتے ہیں روح ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بہی بڑی بڑی خرپتیوں کی ان کی ساتھ ان کی ساتھ گانٹ ہے وہ آپ کی ساری سمپتی کٹھا کر کے کسی اور کو دے رہی ہے بڑے بڑے خرپتیوں کو ان کے لیے ایک دن میں گجرات میں ائرپورٹ انتر راستیوں بن رہا ہے یہ سارے جو سنکاری سمسطان ہیں جن کو جو موڈی جی دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو یہ ساری آپ نے بنائی ہیں خرپتیوں کو مضبوط بنانے کی آپ کے عدکاروں کو کمزور بنانے کی موڈی جی نے آپ کا پاسکی میں راشن پکڑا دیا اسی کے بل پہ پاکی ساری نے دیا انہوں نے بنائی ہیں بڑے خرپتیوں کے لیے اگری بیر کی سکیم جانتے ہیں ہم اس کو رب کریں گے میں بولو تو پھر چپ لانا پڑے گا چپ لانا پڑے گا دونے آئی ہیں ایک آج آئے ہیں آج پاس سے آئے ہیں دور سے یہ دو منا چپ رہی ہیں وہ منا چپ رہی ہیں یہ دو منا چپ رہی ہیں دو منا چاہتا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانتا کی سمجھنے کو سمجھنے کے لیے اور جانتا کا سمرتن کرنے کے لیے اور جانتا کو جادرک کرنے کے لیے ایسا اس دیش میں آپ کو کوئی لیٹی نہیں لے گا راہل جی جیون بھر نائی کی لڑائی لڑے ہیں ستی کی لڑائی لڑے ہیں نگر ہوتا سچائی بولتے ہیں چاہے پسند آئے یا پسند آئے جانتا کو اور کئی بار ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگوں کو پسند نہیں آیا لیکن جو سچ ہے اس سے پیچھے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ راہل جی کے دل میں اس دیش کی جانتا کے لیے ایسا پیم ہے اور اسی جانتا ہے اور ایسا سمرتن ہے کہ میں باری کے ساتھ دیکھتیوں میں اس کی بہن ہو کہ کسی اور جیٹی کے دل میں اس دیش میں جو راہل جی کی کہنا اس کے دل میں ایسا دل میں آپ نے بس تعلقے آپ نے بس تعلقے میرے میرے بھائی لوگوں کو سننے دو سننے دو شانت ہو جاؤ شانت ہو جاؤ مجھے ختم کرنے دو اس کے بعد جتنے نارے لگے ہیں تو دیکھئے آپ نے بس تعلقے موڈی جی کی سرکار کو پرکھا ہے پردیش میں بھاجتا کی سرکار اور کہ ان میں بھاجتا کی سرکار رہی ہے میں آپ سے سیدھا سیدھا سوال کرنے چاہتی ہوں کیا ان دس پہلے میں آپ کے جیون میں ترقی آئی ہے کی نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے یہاں موڈوران تمام کھڑے لوگوں کو منا ہے تو تھو سرکار سے موڈی جی نے آپ کا پانچ کلے راشن پکڑا دیا اسی کے بل پہ اسی کے بل پہ پاٹی سار یہ نہیں کیا انہوں نے بنائی ہے بڑے خرب پتیوں کے لئے یہ جو پانچ کلے پہ راشن ہے اس سے پیٹ تو بھج جاتا ہے تھوڑا بھار لیکن آپ کو مزدار نہیں مل سکتا اس سے آپ آپ کو مزدار نہیں بن سکتے ہیں یہ مزدار بنانے کی سکیم بنائی ہے انہوں نے یہ ہی یہ چھتیس گھن میں پیٹیس کلوں کانگرس کی سرکار دے رہی تھی باج اپا کی سرکار آئے سات کلوں کر گیا ہوں یہ سکیم اچھی طب ہر ہوئی جب اس کے ساتھ ساتھ شکشہ کی سکیم بھی ہوتی پیپر لیک بنان بل پھرانے کی سکیم بھی ہوتی روز کار دلوانے کی سکیم بھی ہوتی جو سب سناتر پاس بچے ہوں اس کے لئے سکیم بھی ہوتی لیکن یہ سب نہیں ہے اگر یہ ایک سکیم ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ کھیتی میں کسانی میں جو آپ کر دے رہے ہیں اس کو مات کر دے کی سکیم ہوتی یا پھر جو کھیتی کسانی کے سمان ہے ان پر کم سیکس لگانے کی سکیم ہوتی تب کچھ فائدہ ہوتا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چناؤں پر چناؤں اسی کے بل پر جیتیں گے کہ آپ کو پانچ کلو راسن دے رہے ہیں میری بہنیں بہنیں سمیں آگے ہو جاغت بن جاؤ ان سے پوچھو میرے لئے اور میرے بچوں کے لئے روزگار کیوں نہیں دیا ان سے پوچھو آج تم نے کھیتی میں اتنی مصیبت کیوں ڈال دی کی کھیتی سے کمائیں نہیں ہوتا راستہ کھولو راستہ کھولو اس طرح جائرے ہیں راستہ کھولو راستہ کھولو آپ آگے چلو ایک پراد جان کو نکلنے دو آگے چلو ان کو نکلنے دو راستہ کھولو راستہ کھولو پیچھے سے راستہ کھولو نئی گاڑیاں ساری کھڑیاں تو نکلنے دو راستہ کھولو راستہ کھولو راستہ کھولو راستہ کھولو راستہ کھولو اگری میر کی سکین جانتے ہیں ہم اس کو رب کریں گے آج یہ کہہ رہے ہیں بھاشن میں انہوں نے آج کہا ہے کہ راہم جی اڈانی امبانی کا نام نہیں لے رہے ہیں روحوں لیتے ہیں روحوں ان کی سچائی آپ کے سامنے ان کا کھلاسہ کرتے ہیں روحوں آپ کو کہتے ہیں کہ بہی بڑی بڑی خرق پتیوں کی ان کی ساتھ گھانٹ ہے سارے کھانٹ ہیں ان کے معاف کیے سولہ لاکھ کروں روپے یہاں اپردیس میں جہاں ان کی ساتھ کار ہے گینجو میں بھی ہے پردیس میں بھی یہاں کے کسان ایک ایک لاکھ روپے کے لیے آتماس کیا کر رہے ہیں ان کے لیے ایک قرض ماف نہیں ہوا ہے ایک روپے کا اس کا جواب نہیں موزی جی اس کا جواب نہیں کیا کام کیا ہے دس پالوں کے لیے انہوں نے صرف آپ کو بہتایا ہے بس اس دیش کی جتنی بھی خرق پتی ہے ساہی اپنا خرق پتی متروں کو دے دی ہے دیش کے بندرگاہ دیش کے ہوای اردے دیش کا کھولا دیش کی جو بجھلی بڑھانے والے جو پاور کے ہیں بڑی بڑی سلسائیں ہوتی تھی یہاں انتی کھولے کے ان کے سارے سبسکری اپنے خرق پتے متروں کو بیٹھ لیا ہے تاکہ آستے آستے ان کا نیجی کرن ہو جائے نیجی کرن کا مطلب کیا ہے آر اکسن نہیں ملے گا سمجھ لو کیا ہو رہا ہے اس دیش میں اس دیش میں جو دیش کی جنتہ کو کمزور کرنے کی نیتی بن رہی ہے خرق پتیوں کو منبود بنانے کی آپ کے عدیتاروں کو کمزور بڑھانے کی سرکاری سمسطان جن کو جو موڈی جی دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو یہ ساری آپ نے بنای ہے وہ آپ کی ساری سمپتھی کٹھا کر کے کسی اور کو دے رہی ہے بڑے بڑے خرق پتیوں کو ان کے لیے ایک دن میں گجرات میں ائرپورٹ انٹر راشتی بن رہا ہے اور اسی جگہ تھوڑا آکے جائیے وہاں ایمپورٹ ہی نہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے دیش میں اس کے پرتی آپ کو جھاگرک ہونا ہے یہ سمدھان بدلنے والی باتیں یہ آپ کو کمزور کرنے والی باتیں یہ جو ٹی وی پہ ہر روز آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ سچائی نہیں ہے ٹی وی کی سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ یہ لوگ صرف خرق پتیوں کے لیے سرکار چلا رہے ہیں پوری طرح سے انہوں نے غریبوں کو کسانوں کو مجدوروں کو میری بہنوں کو نہ کر رہا ہے آپ کی سمسیوں کا کوئی سمادھان نہیں نکالا ہے اب سمسیدھان بدلنا چاہتے ہیں جاگرک بنوں نے تک پہ چلے گا کہ جہاں جہاں آج بھی کانگریس کی سرکار جس پردیش میں ہیں وہاں دیکھو کرناٹکہ میں بہنیں سب بچ کی یادرہ مفت ہیں بہنوں کے لیے بہنیں تیرہ تیاترہ پر روز روز نکال رہی ہیں مائکیں جا رہی ہیں اپنے رشتہ دارے سے ملنے مفت ٹھیک ہے تو یہ ہو رہا ہے کانگریس کے پردیش میں کسانوں کے کل محف ہو رہے ہیں اچھی اچھی سکیمیں ہیں دو دو ہر روپے مل رہے ہیں مہلاوں کو کھاتے میں آج بھی اوپی ایس چل جائے پرانی پینشن والا سکیم تو یہ ساری چیزیں آپ یہ جانتاری لیجئے جاگرک بنیئے اور اس بار راہول بہیہ کو یہاں سے جتائیے اپنا سانسک بنائیے لے میں انسانسہ کی نہ ہوں گاتھی نہ ہوں گاتھی نہ ہوں گاتھی نہ ہوں گاتھی بہت میں بہت میں موسیقی